حضرت ماقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا جو شخص صبح کے وقت تین مرتبہ اعوذ باللہ السبیل علیم من الشیدان الرجیم پڑھ لے اور سورہ حشر کی آخری تین آیات کے تلاوت کرے دولت اللہ ستن ہزار فرشتے مقرر کر دیتا ہے جو شام تک اس کے لئے دعا مغفرت کرتے رہتے ہیں اور اگر اسی دن انتقال کر جائے تو شہید کی موت مرے گا اور جو شخص شام کے وقت اسے پرہے تو اس کا بھی یہی مقام ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم میں سے کوئی اس سے آجز ہے کہ وہ رات میں قرآن مجید کا دہائی حصہ پڑھ لیں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بات مشکل معلوم ہوئی اور انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میں سے کون اس کی طاقت رکھتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سورہ اخلاص تہائی قرآن کے برابر ہیں حضرت انس رسی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے ایک شخص نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارز کی کہ مجھے سورہ اخلاص سے بہت محبت ہے ارشاد فرمایا اس کی محبت تجھے جنت میں داخل کر دے گی تفسیر ساوی میں لکھا ہے کہ جو شخص گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرے اور اگر گھر خالی ہو تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کرے اور ایک بار قلہ واللہ پڑھ لیا کرے تو انشاءاللہ سواجل فقر و فاقہ سے محفوظ رہے گا اور یہ بہت مجرب عمل ہے